بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں زشان اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان پیجنگلپ یوٹیوب چینل دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سبھر یہ سے ہوں گے دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کبوتروں کے بچوں کو ہاتھ سے پالنے کا طریقہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درہاست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں دوستو کبوتر کے چھوٹے بچوں کی حراغ اکثر دوست پوچھتے ہیں کہ کبوتر یا مادی مار گئی یا اوڑ گئی تو بچوں کو کیسے پالیں ایک بہت آسان سا طریقہ کار شیئر کر رہا ہوں جس کو بنانے میں بہت کم وقت لگتا ہے اللہ کے فضل کرم سے بچوں میں پوٹ رک جانے سے جیسا مسئلہ بھی پیدا نہیں ہوگا بیمار کبوتروں کم چوگ ملنے یا پہلے بچے سے دو دن بعد نکلنے کے وجہ سے سائز میں چھوٹا رہ جانے والے کبوتر بچوں آنے سے وقت سے پہلے باہر گر جانے والے بچوں کے لئے بہترین ہراک جو ان کی نشو نامہ میں کافی مددگار ثابت ہوگی کبوتروں کے بچوں کو ہاتھ سے پالنے کا طریقہ دوستو پچی سے تیس گرام بیسن کو ایک سو بیس سے ایک سو پچاس ایمل نیم گرم پانی میں حل کر لیں فی بچہ بیس سے تیس ایمل بیسن ملہ پانی آٹھ سے دس گھنڈے وقت سے دن میں دو بار دیں انشاءاللہ بچے بہترین صحیح مند پلیں گے سادہ پانی کی جگہ ویٹامینز، الیکٹرولائٹس، پرو بیٹکس، بیمارک بودروں کے لئے انٹی بیٹکس وغیرہ ملہ پانی بھی حض پر زورت اعمال کر سکتے ہیں حیال رہے کہ ویٹامینز اور دیکھر ایزا کے مقدار کا حاص حیال رکھا جائے جن بچوں کو ان کے ماں باپ پال رہی ہوں اور جب وہ چوگ لے لیں تو یہ محلول اضافی اور راک کے طور بھی دے سکتے ہیں پیڈنگ سرنج یا چھوٹی سرنج کے ساتھ باریک پائپ لگا کر یہ ہراک پانچ چھ دن بعد بچے سے لے کر گھوڑے بودر تک استعمال کر سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو ہراک دیتے وقت ہراک کے درجہ حرارت کا حسوسی حیال رکھیں بودر کے چھوٹے بچوں کی ہراک اور مقدار بہت چھوٹے بچوں کے لئے ہراک ایک حصہ بیسن میں پانچ سے چھے حصہ پانی جبکہ بڑے کبودروں کے لئے ایک حصہ بیسن میں تین سے چار حصہ پانی حال کرنے سے بہترین ہراک تیار ہوتی ہے بیسن حال کرتے وقت اگر سطح پر جاگ بنے تو اس جاگ کو چمع سے اتار کر پھینک دیں دوستو میں اس ہراک دینے کے طریقہ کار کو اپنے بیمار کبودر اور کبودروں کے بچوں پر کامیابی سے استعمال کروا چکا ہوں دوستو آپ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں دوستو آج کے ویڈیو جو ہندک تھی امید آپ کو پسند آئی ہوگی دوستو ویڈیو پسند آنے کے صورت میں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ گینٹی کے نشان کو بھی دبائیں اللہ حافظ